اور یہی یاد رکھئے طریقہ ہے نجات کا اس دنیا میں اور آخرت کے زندگی میں بھی انشاءاللہ جیسے ہمیں نجات اور فائدہ ملیں گا ہمیں چاہیے ہم استقامت حاصل کرے چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو چاہے دنیا کی کسی بھی علاقے موتے ہو دین پر راڑ جاؤ جہاں شرک کا معاہلے توحید پر آ جائے جہاں اتباع سنت نہیں تھیوں اتباع پر آ جائے جہاں فرائز فرائز کے عمل لیں تو فرائز کرے اچھائی کا حکم دے فرائز سے لوگوں کو روکے بہت سارے کام ہیں میرے بھائی دین پر استقامت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے تعلق سے والکہ بندوں کے تعلق سے بھی اللہ کے تعلق سے جو کچھ اللہ نے کہا جو کچھ اس کے نبی نے کہا اس کو معنی بھی اس کا پاٹ ہے یاد رکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم استقامت حاصل کرے دین کے معاملے میں تو انشاءاللہ دنیا میں جو بگاڑ ہے وہ بھی صدر جائیں گا اور ہماری دنیا کی زندگی بھی انشاءاللہ اچھی گزریں گے اور آخرت کے بھی ہماری دنیا کی زندگی بھی